مرحبا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسل حضرات اکرامی قدر ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مسجد میں حاضری اور دل یمی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سننا تقاری سننا آپ کے شوق کی ومازی کرتا ہے اللہ رب العزت آپ سب کہانا قبول فرمائے پشل سال بھی حاضر ہوا تھا اور یہ دوسری محفلے کے رات ہے یقیناً جہاں قرآن کریم سننا اور پڑھنا اس کا ثواب آپ سب کو ملے گا پڑھنے والوں کو بھی ملے گا یہ نوجوان بچے ان تلاوتوں کو سن کر ان کے دلوں میں بھی اور ان کے والدین کی دلوں میں بھی انشاءاللہ نزید شوق پیدا ہوگا آپ کے گاؤں میں پتہ نہیں شعبہ تحفیظ ہے ماشاءاللہ بڑا گاؤں ہیں اور اتنی بڑی حاضری میدے زیادہ تر گاؤں کے لوگ ہوں تو میں نایت عدب کے ساتھ اپنے بھزرگ مولانا سیدہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری حفیظہ اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں ان سے بھی آپ تمام احباب سے ذمہ داران سے گزارش کروں گا اتنا بڑا گاؤں ہے اتنی بڑی مسجد ہے کوشش کریں یہاں شعبہ تحفیظ شروع یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے گاؤں کے بچے سکول بھی پڑھتے ہوں گے کوئی نہیں بھی پڑھتے ہوں گے ویسے ہی پھرتے رہتے ہوں گے وارا کر دو پتہ نہیں کتنے بچے ان بچوں میں سے انتہائی باصلاحیت ہیں اگر آپ ان کو کوئی راستہ دیں ان کو کوئی موقع دیں ان کے لئے کلاس بنائیں ان بچوں میں سے خطیب بھی پیدا ہوں گے قاری بھی بنیں عالم بھی بنیں گاؤں کے اندر شعبہ حفظ ضرور ہونا چاہیے اتنی بڑی مسجد حفظ کے بغیر یہ بیرونک مسجد ہے مسجدیں صرف نماز کے لئے نہیں ہوتی یہ مکمل تعلیم گاہ ہوتی یہ درست گاہ ہوتی تو ناظرہ قرآن کریم قرآن کریم کی تعفیز کی کلاس اس کی ضرور پوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس گاؤں سے جہاں آپ نے اس کا نام شہید آباد رکھا ہے نوجوان شہید ہوئے ہیں یہاں سے عالم بھی بننے چاہیے قاری بھی بننے چاہیے دین کے خادم علماء پرانے چاہیے آج میں نے صرف حاضری لگانی ہے سچی بات ہے میرا گلہ پکا ہوا ہے زبان بھی پکی ہوئی چھالے سے لکھ لے ہوا ہے میں نے معذرت کی تھی ساتھی کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا نام اشتیار پر لکھا ہے آپ نہ آئے تو لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے نام لکھ دیتے ہیں بغیر وعدے کے ہماری بیستی آپ ضرور ہیں صرف حاضری لگوانے آئے ہوں کوشش کرتا ہوں پڑھنے اکرلت اللہ تعالیٰت طفیق دے کچھ پڑھا جائے کافی دنوں سے کر آخراب ہے اللہ رب علی سکتا ہم سب کو آفیت وآلہ سے سہت وآلہ لگائی ایمان وآلہ لگائی امین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْذِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مَنْ دِي بِهِ مَنْ نَشَاءً مَنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بسم الله الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْذِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَا اِذِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِذْنَ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَشَاءُ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ اللَّهِ صِرَاطٍ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَّا اللَّهِ تَصْقِيرُ الْأَمُورِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْلِينَا مَا كُلَا تَسْدِنِي مَا كِسْتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مَنْتِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْذِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَا كِنْ جَعِلْنَاهُ نُورًا مَنْتِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْذِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَنْ صِرَاطِ اللَّهِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَتِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا إِذَا زِلْزَالَهَا إِذَا زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَالَهَا مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَتِّثُ أَوْمَا يَوْمَئِذٍ أَخْرَجَابِ موسیقی 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 ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفره ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفره وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلقه بسم اللہ الرحمن الرحیم لئلف الفلق بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم من شر بسم اللہ افواجا لئ harvest بسم اللہ اکثر رń asup ورچق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس لق الناس الناس من الناس من الناس 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 ملو الناس 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 وَلَوْلَا الْمِينَ سَسَقَهُ اللَّهُ الْعَوِيمِ سچی بات ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے آپ لوگوں کی خلوص محبت کے ساتھ دی جانے والی دعوت کا نتیجہ ہے میرا کوئی راتہ نہیں تھا جو کچھ پڑھا گیا اللہ کی توفیق سے ہے آپ لوگوں کی پرخلوص محبت دعوت کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ رب العزت آپ کو اس گھاؤں کے اندر شبہ تحفیز لانے کی توفیق یہ بار بار میں تحقید اس لیے کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو پر فرض ہے ضروری ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا گاؤں ہیں حساب سروت گاؤں ہیں کوئی مشکل نہیں ہے دس بچے بھی کٹھے ہو جائیں ایک استاد کا بندوست کریں آپ دیکھیں قرآن کی وجہ سے آپ کے گاؤں میں کتنی برکت آئے گی ہر وقت قرآن پڑھا جائے مسجد کے اندر مسجد کے لیے آپ کے گھروں کے لیے پورے گاؤں کے لیے باعث برکت اور رحمت یہاں اس کے اندر امید ہے انشاءاللہ آپ سوستی اور غفلت نہیں کریں گے میں بزرگوں سے پھر التماس کروں گا اس کے اوپر ضرور سوچیں یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا مسجد بنائی اور مسجد کے اندر یہ ایک چبوترہ بنائی وہاں لوگوں کو بٹھایا ان کے لیے دین کی تعلیم کا بندوست کیا قرآن کے حافظ بنے دین کے عالم بنے یہ ہم سب کا فرض ہے اللہ حلام علیہ وسلم کہ ہم یوں تھے فرض کے دیوانے ہی 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 shes موسیقی